بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدی کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن جب ہم کسی بہت ہی امیر اور کامیاب انسان کو دیکھیں تو اچانک ذہن میں آتا ہے کہ یقیناً موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہوگا یا پھر بہت ذہین و فتین ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوتا کامیاب ہونے کے لئے عظم، حمد اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے سامائن ٹچ سکرین 21 صدی کا بہت بڑا کارنامہ ہے یہی ٹچ سکرین جس کی وجہ سے آج تین سال کے بچے سے لے کر نوے سال کے بڑے تک ہر کوئی موبائل کمپیوٹر آئی پیڈ یوز کر سکتا ہے سامائن اسی فیصد لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آئی فون خریدیں اور یوز کریں جبکہ پچاس فیصد لوگ تو آئی فون کے موجد کی طرح کامیاب اور امیر ترین بننے کے خواہش مند ہوتے ہیں سٹیو جابز کے معاشی حالات اور تعلیمی پسے منظر کیا تھا اور وہ کیسے اتنا کامیاب اور امیر انسان بنا یہ جاننے کے لئے دیکھئے میری آج کی مکمل ویڈیو میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو لائک کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سامائن سٹیو جابز ایسا نام ہے جسے اس کی کامیابی اور خود اتمادی کی وجہ سے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا ایپل مائیکرو سوفٹ کے بعد دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی کی کمپنی ہے ایپل کی پروڈکٹس آج دنیا کے ہر ملک میں یوز کی جا رہی ہیں سامائن سٹیو جابز عبدالفاتی جندالی کا بیٹا تھا جس کا تعلق شام سے تھا اور سٹیو جابز کی ماں کا تعلق امریکہ سے تھا سٹیو جابز کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے ماں باپ کے آپس میں تعلقات کشیدہ ہو گئے اور ان کی الہدگی ہو گئی سٹیو جابز کی پیدائش کے بعد اس کی ماں شدید مالی بہران کا شکار ہو گئی اور اس نے اخبار میں سٹیو جابز کی ایڈاپٹ کا اشتہار دے دیا جس کے نتیجے میں ایک غریب میاں بیوی نے سٹیو جابز کو گود لے لیا جن کے پاس سٹیو جابز کو دودھ پیلانے تک کے پیسے نہ تھے یہ میاں بیوی پالز جابز اور کلارا جابز تھے جو ساری دنیا میں اس کامیاب ترین شخص کے والدین کے طور پر جانے جاتے ہیں سٹیو جابز انتہائی نالائک سٹوڈنٹ تھا اسے پڑھنے لکھنے میں بلکل دلچسپی نہ تھی وہ ایک بیک بینچر تھا بددلی سے پڑھتا اور پڑھتا ہی چلا گیا آخر کار کالج پہنچ گیا اور اس نے مین سبجیکٹ کیلیگرافی چوز کیا دوسروں کی نظر میں اس مضمون کا کوئی سکوپ نہ تھا اور نہ ہی کسی کو سٹیو جابز کا کوئی فیوچر نظر آ رہا تھا سٹیو جابز کیلیگرافی پڑھتا چلا گیا حالکہ اسے خود معلوم نہ تھا کہ وہ یہ سبجیکٹ کیوں پڑھ رہا ہے سیکنڈ ٹائم میں سٹیو جابز پلاسٹک کی خالی بوتلیں جمع کرتا اور کباریوں کو فروخت کر کے کھانے کے پیسے بنا لیتا سٹیو جابز کو اس کی نالائکی کی وجہ سے کالج سے ہی نکال دیا گیا اس کے بعد وہ نوکری کے لیے مارا مارا پھرتا اب سٹیو جابز نے کچھ ویڈیو گیمز بنائی اور کچھ کمپنیز میں جاب بھی کی 1976 میں سٹیو جابز نے ٹینوز ہنائک اور نالڈ وینی کے ساتھ مل کر ایپل کمپنی کی بنیاد رکھ لی پھر 2004 میں سٹیو جابز لبلبے کے کینسر کا شکار ہو گیا یہ اتنا خطرناک کینسر ہے کہ اس کے مریض چھ ماہ میں مر جاتے ہیں ان دنوں سٹیو جابز آئی پارٹ بنا رہا تھا سٹیو جابز نے مرنے سے انکار کر دیا اس نے اپنی ثابت قدمی اور بلند حوصلے کی وجہ سے یہ خبر سن کے بھی ہمت نہ ہاری وہ اپنی آخری سانس تک کام کرتا رہا وہ سات سال تک زندہ رہا آخر کار سٹیو جابز آئی پون 5 بھی منظر عام پر لے آیا اس وقت یہ امریکہ کا امیر ترین شخص بن چکا تھا اس کے پاس آٹھ ارب تین سو میلین ڈالر کے احساسے تھے جو اس نے ایپل اور ڈزنی لینڈ کے شیئرز سے حاصل کیے تھے سامائن ایپل کمپنی کا شمار دنیا کی پہلی تین کمپنیوں میں ہوتا ہے آج ایپل کمپنی چاہے تو پاکستان جیسے 20 ملکوں کے کرزے ادا کر سکتی ہے ٹیو جابز ایپل ان کے فونڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں کنزیومر الیکٹرونکس اور کمپیوٹر سافٹ ویئر شامل ہیں کنزیومر الیکٹرونکس اور کمپیوٹر سافٹ ویئر ان کی اجادات میں شامل ہیں اس کے علاوہ کمپنی کے ہارڈ ویئر پروڈکٹس میں آئی فون، آئی پیڈ، آئی پاڈ، پورٹ ایبل میڈیا پلئر، ایپل وانچ، ایپل ٹی وی ڈیجیٹل میڈیا پلئر، سمارٹ فون شامل ہیں جبکہ کنزیومر سافٹ ویئر میں آئی او ایس، آئی ٹیونز اور سفاری ویب بروزر، آن لائن سروسز میں آئی ٹیونز سٹور، آئی او ایس، ایپل سٹور، ایپل میوزک اور آئی کلوڈ قابلے ذکر ہیں ان سب چیزوں کا سہرہ سٹیف جابز کو جاتا ہے جنہوں نے بہت ہی کلیل وقت میں انسانوں کا لائف سٹائل تک بدل کے رکھ دیا سٹیف جابز پندرہ اکتوبر دوہزار گیارہ کو دنیا فانی سے کوچھ کر گیا سامین سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کامیابی کے لیے اچھے نمبر یا اچھی ڈگری اتنی ضروری نہیں ہے جتنی محنت، خود اعتمادی اور مستقل مزاجی ضروری ہے سکوپ کسی سبجیکٹ یا کسی فیلڈ کا نہیں ہوتا سکوپ انسان کے ٹیلنٹ کا ہوتا ہے ہنسلہ رکھئے اور اپنے کام میں ڈٹے رہیے خوب دل لگا کر محنت کریں اور ساری دنیا کو فتح کر لیں اللہ پر مکمل یقین رکھیں اور ہمیشہ بہترین کے لیے دعا گو رہیں بہت شکریہ سامین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابیلم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامین میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپ فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لیے جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ